اہم خبر آپ کو دیں گے اسلام آباد انتظامیہ نے جلسے اور دھرنے کا این او سی جاری کرنے کے لیے انتالیس شرائط کا حلف نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا کنٹینر پر موجود آلہ قیادت کی لسٹ بھی انتظامیہ تیہ کرنے کی خواہش مند ہے اس پر بات کریں گے نمائندہ اسلام آباد عادل سعید آباسی حمارست موجود ہیں عادل بتائیے گا این او سی کے لیے کیا شرائط رکھی گئی اور کتنی شرائط شامل ہیں عجیب بالکل حقیقی اوزادی محاج کی اجازت کے لیے انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف سے انتالیس شرائط کا بیان حلپی طلب کر لیا ہے بیان حلپی شیرمن تحریک انصاف عمران خان کے دستخش سے ہونا چاہیے یہ اسلام آباد انتظامیہ نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت صرف ایک دن کے لیے ہوگی جو بیان حلپی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج پر بارہ افراد کون ہوں گے یہ بھی بتایا جائے انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف جلسے میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع ہوگا اسلام آباد انتظامیہ نے کہا کہ جلسے میں مذہب سے متعلق بیانات بازی جو ہے اس سے بریز کرنا ہوگا جلسے میں کسی قسم کا اطلاع لانے کی اجازت نہیں ہوگی مطمئن جو یقینی بنائیں کہ جلسے میں کسی قومی یا پارٹی برچم نظر آتش نہیں ہوگا یہ اسلام آباد انتظامیہ نے انتالیس شرائط کا یعنی حلپی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور عمران فان کے دستخط پر لازمی ہیں عادل ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ این او سی کتنے دن کے لیے جاری کیا گیا کہ کتنے دن شرقہ وہاں پر رہ پائیں گے دیکھیں یہ جو این او سی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی جانے سے شرائط کا یعنی حلپی جو ہے وہ جمع کر آیا گیا ہے انتالیس شرائط ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن کی جو ہے وہ اجازت ہوگی جلسے کی پاکستان طریقہ انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے صرف ایک دن کے لیے جو اجازت نامہ ہے وہ جاری کیا جائے گا چھیک ہے ایک دن کی اجازت کا ہے اس پر بات کریں گے نمائندہ اسلام آباد آدل سید آباسی ہمارست موجود ہیں آدل بتائیے گا این او سی کے لیے کیا شرائط رکھی گئی اور کتنی شرائط شامل ہیں آجے بالکل حقیقی اجازت کی اجازت کے لیے انتظامیہ نے پاکستان طریقہ انصاف سے انتالیس شرائط کا بیان حلپی طلب کر لیا ہے بیان حلپی شیرمن طریقہ انصاف عمران خان کے دستخش سے ہونا چاہیے یہ اسلام آباد انتظامیہ نے کہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت صرف ایک دن کے لیے ہوگی جو بیان حلپی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سٹیج پر بارہ افراد کون ہوں گے یہ بھی بتایا جائے انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی اس کے لیے پاکستان طریقہ انصاف جلسے میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع ہوگا اسلام آباد انتظامیہ نے کہا کہ جلسے میں مذہب سے متعلق بیانات بازی جو ہے اس سے بریز کرنا ہوگا جلسے میں کسی قسم کا اصلہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی مطمئن جو یقینی بنائیں کہ جلسے میں کسی قومی یا پارٹی برچم نہیں ہوگا یہ اسلام آباد انتظامیہ نے انتالیس شرائط کا جلسے ہلپی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور عمران فان کے دستخط پر لازمی ہیں عادل ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ این او سی کتنے دن کے لیے جاری کیا گیا کہ کتنے دن شرقہ وہاں پر رہ پائیں گے دیکھیں یہ جو این او سی ہے اسلام آباد انتظامیہ کے جانے سے شرائط کا جلسے ہلپی جو ہے وہ جمع کر آیا گیا انتالیس شرائط ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن کی جو ہے وہ اجازت ہوگی جلسے کی پاکستان طریقہ انتظام کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے صرف ایک دن کے لیے جو اجازت نامہ ہے وہ جاری کیا جائے گا چیک ہے ایک دن کی اجازت کا اجازت نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا بہت شکریہ عادل سعید عباسی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے